جب آپ کو چھولے بنانا بتاتے ہیں جب بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جس کی لئے دیکھیں ہم نے یہ چھولوں کو پہلے ہی اُبال رکھا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے اس کو رات پر بھگا دیا تھا اور صبح ہم نے ان کو اُبال لیا ہے یہ دیکھیں کہ اتنے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں آئیے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں اس کا مسالہ ہے دیکھیں ہم نے یہ تیل لیا ہے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون زیرا اور تھوڑی سی ہنگ یہ دیکھیں ہنگ سے اس کے خوشبو بہت اچھے آتی ہے اور حازمہ بھی اس سے درست رہتا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک انین جس کو ہم نے بارک بارک چاپ کر لیا ہے یہ بڑے سائز کی انین تھی ہے اگر چھوٹی ہوں تو دو لے لیں آپ بس ان کو ہمیں جو ہے اچھے سے براؤن کر لینا ہے جب تک یہ براؤن ہو رہی ہے تب تک ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں دو ٹی سپون قریب ہم نے لیا ہے دھنیا پاورڈر یہ دیکھیں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنی بھی گریوی آپ کو رکھنی ہو آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون لال مرچ آدھا ٹی سپون کے قریب ہے آمچور پاورڈر اور یہ لیا ہے ہم نے لہسان ادھرک کا پاورڈر اور یہ آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ان سب چیزوں کو پانی ڈال کے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مسالے کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس یہ دیکھیں مسالہ ہم نے گھول لیا ہے اور ادھر ہماری پیاز بھی اچھے سے براؤن ہو چکی ہے دیکھیں ہمیں اتنی ہی کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں اب بس اس کے اندر ہم نے جو مسالہ گھول کے رکھا ہوا تھا تیار کر کے اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے مسالے کو جب تک کہ اس میں آئل نہیں آجاتا اور ایک اچھی سی خوشبو نہیں آجاتی اس کو لو فلم پر ہی آپ بھونیے ہلکی آج پہ تو مسالہ بہت اچھے سے بھون کے تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ڈالنے کے نمک ضرورت کے مطابق کیونکہ چھولوں میں بھی نمک ہے ٹھیک ہے نمک ہی ساتھ سے ہی ڈال لیے بس اس طریقے سے نمک ڈالتے ہوئے اس کو ہم اچھے سے چلا لینا ہے یہ دیکھیں تیل اس میں سے الگ ہونے لگا ہے مسالے میں سے اب اس کے اندر ہم ہری مرچے ڈال دیں گے جن کو ہم نے بیچ میں سے چیر رکھا ہے آپ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے ساتھ اٹھ ہری مرچے لی ہیں اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چھولے یہ دیکھیں جو ہم نے اُبال کے رکھے ہوئے تھے وہ چھولے ہمیں اس کو پانی الگ کر کے پانی نہیں ڈالنہ ہا ہے صرف چھولے ہ ہی ڈالنہ بس اس طریقے سے اس کو اس کے اندر ملا دیں چھوڑک اندر اور فٹ دیکھیں کتنے مزے کے اور کتنے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ اچھی طریقے سے ان کو مکس کر لیجئے اس کے اندر وہ اچھے سے چلاتے ہوئے بس اور لو فلم پر اس کو آپ پکنے دیجئے آپ چاہیں تو اس کے اندر گریوی اپنی حساب سے لگا سکتے ہیں اب یہ ہمیں کسوری میتھی جس کو ہم نے گرم کر کے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بس اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تب تک کہ آئل نکل آتا اب اس کے اندر آئل آ چکا ہے بس اس طریقے سے یہ چھولے ہمارے تیار ہیں آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کیچن وزریانوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ